اسلام علیکم آج ہم ایک دام نئے طریقے کے آلو کے پراتھے بنائیں گے اور ان پراتھوں کو بنانے میں کوئی جھنجٹ نہیں ہوگا اور کھانے میں تو ہے لا جواب بنانا اس سے بھی آسان کم وقت میں تیار ہو جاتے ہیں وہ کیسے چلیے اس آلو کے پراتھے کو بناتے ہیں ریسپی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو کرتے ہیں آج کی ریسپی سٹارٹ زبردستے خستہ پراتھے بنانے کے لئے ہم دو کپ میدہ لیں گے آپ حسبی ضرورت میدہ بھی لے سکتے ہیں اور گندم کا آٹا بھی لے سکتے ہیں آدھا چمچ نمک ایڈ کریں گے دو سے تین چمچ ہم آئل کی شامل کریں گے ایک بار مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم گاڑا سا بیٹر تیار کریں گے یہ پراتھے بنا کر آپ اپنے بچوں کو لینچ میں بھی پیش سکتے ہیں اگر آپ یہ سٹفنگ بنا کر پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں پراتھے بنانے میں صرف پانچ میٹ لگتے ہیں اچھا طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ساری گھٹلیاں ختم ہو جائیں اب ہم چیک کر لیں گے تھوڑا سا ہم اور پانی آئٹ کریں گے بہت اچھا سا یہ دو تیار کر لی ہے اب آپ چیک کر سکتے ہیں آلو کے پراتھے بنانے کے لیے ہم سٹفنگ دیار کریں گے اس کے لیے ہم نے تین پاؤ آلو لیے ہیں جو ہم نے اچھا سے بوائل کر کے تھنڈے کر لیے ہیں اب ہم آلو میش کریں گے اچھا طریقے سے ہم اس طرح باری کر لیں گے آپ قدو کش بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ہاتھوں سے آلو میش کیے جاتے ہیں یہ بہت ہی اچھا سے ہو جاتے ہیں آلو ہم نے اچھا سے میش کر لیے ہیں اب ہم اس میں باقی کی چیزیں شامل کریں گے آدھا چمچ نمک کٹی لال مرچ چائے کا ایک چمچ اچھے ٹیس اور فلیور کے لیے آدھا چمچ کے قریب ہم کالی مرچ ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں ہرہ دنیا اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ہری مرچیں سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اچھے سے ہم میکس کریں گے یہ دیکھیں ہماری زبردہ سی چٹ پٹی سی سٹفنگ بھی ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم پراتھو کی طرف چلتے ہیں یہ پراتھے ہم پین میں بنایں گے آئل سے ہم گریس کریں گے اب ہم اس میں بیٹر آئٹ کریں گے فلیم ہم بلکل سلو رکھیں گے اب ہم گھما کر گول کر لیں گے اس طرح یہ پراتھا بنانے میں کوئی جھنجٹ نہیں ہے نہ آٹھا گھنڈا نہ روٹی بیلنی بہت ہی ایزی یہ پراتھا تیار ہو جاتا ہے اب ہم اوپر سٹفنگ رکھیں گے فلیم ہم سلو کر دیں گے آج کے بارے میں میں آپ سے بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جتنا ہم سلو فلیم پر پکائیں گے اتنا ہی یہ کرسپی تیار ہوگا اس طرح ہم تھوڑا سا یہ سائیڈوں سے جگہ چھوڑ دیں گے اور درمیان میں ہم اچھے طریقے سے سٹفنگ رکھیں گے فلیم ہم بلکل سلو رکھیں گے اب ہم دوبارہ سے بیٹر اوپر لگا لیں گے پتلا پتلا ہم لگائیں گے اوپر سے اچھے سے کور کریں گے یہ سپیشلی پراتھے بچوں کو تو بہت ہی پسند آتے ہیں کیونکہ جو اس کے اندر سٹفنگ ہوتی ہے وہ بچوں کو بہت ہی پسند ہوتی ہے تو بچوں کے لئے یہ ہیلڈی بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں پٹیٹو شامل کیے ہیں بلکل سلو فلیم پر ہم پکائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم گھما کر گول کر لیں گے ایک میٹھ پکانے کے بعد ہم دوسری طرف پلٹ لیں گے اس طرح ہم ہلکا ہلکا اوئل لگائیں گے یہ دیکھیں کناروں سے پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم دوسری طرف پلٹ لیں گے اب ہم اس طرح گھی لگائیں گے آپ دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں جو نارمن گھیہ آپ یوز کرتے ہیں یہ اس سے بھی آپ راتھے بنا سکتے ہیں دونوں طرف سے گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے اسی طرح ہم دوسری طرف سے الٹ پلٹ کا گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے ہلکا ہم اس طرح پریس کر کے پکائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا پراتھا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نکال لیں گے اب ہم اوپر دیسی گھی لگا لیں گے اس طرح اسی طرح یہ ہم سارے پراتھے بنا کر ریڈی کر لیں گے بہت ہی زبردست آلو کے سٹفنگ والے پراتھے بن کر تیار ہے بہت ہی آسان اور کوک پراتھے تیار ہو جاتے ہیں آپ یہ پراتھے چائے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کھائیں بہت ہی انجوائے کریں گے آپ بھی ان پراتھوں کو بنائیں اور کھائیں اور رمیشہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح نئی نی ریسپی آپ لوگوں کے لئے لاتی رہوں شکریہ 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 شکریہ